بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم Love and Divine Poems بائی جون ڈون انپپپولر ایکیوٹ اکیڈمی آف انگلیش لٹریچر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج ہماری سنگت میں سعودی رب بہرین اور یو اے ای سے کچھ دوست شامل ہیں میرے پاس بک ہے ایکیوٹ پویٹری اولڈ وریان ہے ایم پیوریم پھبلیشر پیج نمبر 138 ٹاپک لف پویٹری آف جون ڈون دوستہ ہے آپ دن کو کس طرح ایسٹی میٹ کرتے ہیں دن کا کیا اندازہ لگاتے ہیں جب آپ لف پویمز کی روشنی میں جون ڈون کو دیکھتے ہیں تو آپ جون ڈون کی پرسنیلٹی کا ایز اپویٹ کا کیا آئیڈیا لگاتے ہیں ہاو بریو ہاو نیو ان مارڈن ہی اس ہاو میڈا فیزیکل ہی اس ڈسکس کریں ایولویٹ ایولویٹ جائزہ لیں دا سیلنٹ فیچر خاص خاص خصوصیات کا سیلنٹ اہم ترین یا دن کی زہانت ٹیمپریمنٹ مزاج موٹ اور اس کی تعلیم گیف تو ہز لف پویمز سرٹھن کوارٹیز ان تینوں چیزوں نے ڈن کی پویمز کو کچھ کوارٹیز عطا کی ہیں کس کس چیز نے ڈن کی جینس نے زہانت نے ٹیمپریمنٹ نے لرننگ اور اس کی ایڈوکیشن نے ڈن کی پویٹری کو کچھ کوارٹیز عطا کی ہیں جو فورا ہی ہماری توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں مین کی اگر جن کی جان ڈن کی لف پویٹری اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اس کے اندر زہانت ملتی ہے جس کی طرف ہم فورا اٹریکٹ ہوتے ہیں ایڈ سیم ٹائم ایسا موڈ ملتے ہیں پویٹ کے جس کی وجہ سے ہم فورا ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں پویمز کی طرف اور وہاں پر لرننگ ایسی لیٹسٹ انفرمیشن موجود ہے اس دور کے مطابق اس ایج کی لیٹسٹ ڈسکوریز اس کے اندر موجود ہیں کہ ہم فورا اریسٹ ہو جاتے ہیں اس پویم کے ساتھ الوسیٹیٹ ڈیٹیل کریں ڈیٹیل جون ڈنڈن کی لیو پویٹری مکمل طور پر انکنمنشنل ہے غیر ریوائیتی ہے سکسٹین سنچری سیونٹین سنچری کے اندر جس طرح کی پویٹری کی جا رہی تھی وہ ریوائیتی پویٹری تھی جون ڈنڈن کی پویٹری ویسی بلکل نہیں ہے he does not follow the way of feeling and expression found in elizabethan love poetry queen elizabeth سیونٹین سنچری queen elizabeth کے دور میں جس طرح کی پویٹری میں جس طرح کی feelings اور expression اور جس طرح کی تاثرات پائے جاتے تھے جون ڈنڈن نے اس کو follow نہیں کیا the majority of the elizabethan poets followed the fashion set by petra rake petra rake elizabethan دور کے جو پویٹ تھے زیادہ تر وہ petra rake کو follow کرتے تھے petra rake نے جو پویٹری کا fashion set کیا تھا کہ پویٹری اس انداز میں ہونی چاہیے ایسی پویٹری ہونی چاہیے جون ڈنڈن نے ان poets کو follow نہیں کیا petra rake کو follow نہیں کیا اور petra rake کے جو followers تھے جو ریوائیتی لوگ تھے جو conventional ریوائیتی پویٹری کا رہے تھے جون ڈنڈن نے ان کو follow نہیں کیا یہ petra rake count تھا یہ italian sonator تھا an italian sonator جو italian sonator جو italian sonator تھا اور جس نے پویٹری کے اندر ہمیشہ beloved کو prime رکھا جس نے پویٹری میں ہمیشہ lover کو worship پر دکھایا تو تمام ریوائیتی پویٹس بھی ایسے کر رہے تھے وہ beloved کو بہت supreme consider کرتے تھے demi goddess سیمی goddess سمجھتے تھے دیوی سمجھتے تھے اور lover اس کا worship پر consider کرتے تھے جون ڈنڈن نے petra rake اور petra rake کی طرح انگلش میں لکھنے والے جو writer تھے پویٹ تھے جون ڈنڈن نے ان کو follow نہیں کیا according to the fashion the lover was always subject اور fashion کے مطابق lover ہمیشہ subject ہوتا تھا یعنی کہ poem کا موضوع lover ہوتا تھا اس کی آہیں ہوتی تھی اس کا حضن و ملال ہوتا تھا اس کے دکھ درد علم وہ subject ہوتے تھے lover subject ہوتا lover غالب رہتا poem کی اندر humble اور lover ہمبل ہوتا ہمیشہ mild ہوتا mistress اپنی beloved کی تمام ترخواہشات کی آگے وہ obedient ہوتا فرما بردار ہوتا اور یہیں چیف ورچو تھی یہیں سب سے بڑی اچھائی تھی lover کی he sighed lover آہیں بھرتا wept lover بچارہ روتا longed beloved کے ملنے کی خواہش کرتا pained اور درد میں مبتلا رہتا and suffered for her اور اپنی beloved کے لئے مسائب جھیلتا besides اس کے علاوہ the elizabethan poets were fond of making plentiful references to greek gods اور elizabethan دور کے جو english poet تھے زیادہ تر وہ اپنی poetry کے اندر وہ بہت زیادہ greek دیوتاؤں کا ذکر کرتے تھے greek mythology کا استعمال کرتے تھے حالانکہ وہ english تھے وہ christian تھے وہ اپنی christian mythology کا استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ greek mythology کا استعمال کرتے تھے یہ بھی ایک روایت سیٹ ہو گئی تھی and mythology like cupid اور وہ mythology کا استعمال کرتے mythology کا مطلب ہوتا ہے ایسی جھوٹھی کہانی جو کسی اچھے پرپس کے لئے create کی جائے اور جس کو لوگ انتہائی مقدس مان کر سناتے رہیں گنگناتے رہیں اور بار بار اس پر argument دیتے رہیں اور اس کو ٹھوس اور حقیقی مانیں اس کو کہتے ہیں mythology ہر religion کی mythology ہوتی ہے اس میں جو religious بڑے بڑے holy character ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے کارنامے ہوتے ہیں تو گریک والوں کی بھی اپنی mythology ہے ان کے بہت سارے gods ہیں جیسا کہ ڈانیسس زیوس گارڈ اپالو گارڈ کیوپیڈ گارڈ وینس یہ gods ہیں گریک میتھالوجی میں تو الیزبیتن دور کے جو پویٹ تھے انگلیش یا اٹھائلین جو پھیٹھ رہا رہا تھا وہ پلنٹی فل یوز آف گریک میتھالوجی کرتا یا گریک gods and goddess کرتا like cupid جیسے کہ گریک میتھالوجی میں cupid ہے cupid آپ نے کبھی stars میں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ہے جس نے arrow اٹھایا ہوا ہے وہ تیر چلا رہا ہے وہ lover کا تیر ہے جو کہ beloved کے پاس جا رہا ہے تو cupid is a symbol of lust and love تو وہ cupid کا ذکر کرتے ہیں وینس وینس is a goddess of moon چاند she is very beautiful goddess of beauty she is وینس آپ کہہ سکتے ہیں goddess of beauty ہے تو وینس کا اور cupid کا کمبینیشن بناتے ہیں اور گریک میتھالوجی کا استعمال کرتے ہیں in their love poetry اپنی love poetry میں اب ہم نے یہ بات کی ہے اس پیراگراف کے اندر کہ جون ڈن اس لئے بھی وردی اور اس لئے بھی اچھا اور کمال رائٹر ہے کیونکہ یہ اپنے دور کے کنونشن سے یہ ریبیلٹی شو کرتا ہے اس سے بغاوت کرتا ہے اور ایک نئی قسم کی poetry کو جنم دیتا ہے اس کے دور میں جس طرح کی روایتی poetry ہو رہی تھی اس نے اس روایتی poetry سے کنارہ کشی کی ہے اور ایک نئی قسم کی poetry کی ہے آخر وہ کنونشنل poetry کیا تھی کنونشنل poetry یہ تھی روایتی poetry الیز بیتھن دور کی یہ تھی کہ وہ پیٹر ایک کے فیشن کو فالو کرتے تھے پیٹر ایک اٹلی کا جو بہت بڑا poet گزرا ہے اس کو فالو کرتے تھے وہ گریک میتھالوجی کے references اپنی poetry میں دیتے تھے الیز بیتھن دور کے جو کنونشنل poets سے وہ اپنی poetry میں ہمیشہ لور کو آہیں بھرتا دکھاتے اور ورشپ کرتا دکھاتے اور بیلویڈ کو ہمیشہ گارڈس کنسیڈر کرتے تو جون ڈن نے ایسا نہیں کیا اس نے اس طرح کی روایتی poetry نہیں کی دن ریجیکٹس دا لافٹی کالٹ آف دا ویمن جون ڈن ریجیکٹ کرتا ہے لافٹی کالٹ اعلیٰ قسم کی ورشپ آف دا ویمن عورت کی جو ورشپ ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ لور ہمیشہ کہہ رہا ہوتا تھا You are a goddess I am your worshipper میں تمہاری عبادت کرنے والا ہوں میں تمہاری عبادت کروں گا سارے زندگی تمہاری پوجہ کروں گا لیکن بعد میں جون ڈن آیا تو ایسا نہیں جون ڈن نے مین کو لور کو بھی ورٹ دی ہے کوالٹیز دی ہیں اس کو صرف ورشپ نہیں بنایا آپ انڈین سانگ سنیں وہ ایک سانگ ہے دل میں تجھے بس آکے کرلوں گی بند آنکھیں پوجہ کروں گی تیری اب یہ beloved کہہ رہی ہے lover کو یعنی کہ 20th century کے اندر اگر آپ انڈین پویٹری بھی پڑھتے ہیں تو lover is the supreme lover کی پوجہ کرنے کے لئے تیار ہیں beloved یہ ملاقات ایک بہانہ ہے پیار کا سنسلہ پرانا ہے میرا من پیار کا دشالہ ہے آپ کو آپ کو دیوتا بنانا ہے تو آپ کو دیوتا بنانا ہے یہ lover اب دیوتا بن رہا ہے اور beloved جو ہے وہ پوجارن بن رہی ہے یہ ہماری ہندو mythology ہے ہندوستان کی تو وہاں پر اس وقت beloved کو سپریم کیا جاتا تھا اور lover اس کی پوجہ کرتا تھا تو ڈن نے اس جس کو ریجیکٹ کیا کہ ویمن کی پوجہ کلٹ کلٹ مین ورشپ نہیں کرنی she is no goddess or supernatural creature to be worshipped وہ کوئی دیوی نہیں ہے نہ وہ کوئی ماورائی مخلوق ہے کوئی انسانوں سے ہٹ کر کوئی فرشتہ نمہ مخلوق ہے to be worshipped جس کی عبادت کی جائے he ridicules and laughs at her اور john ڈن مزاک اڑاتا ہے اور پھر ہستا ہے ویمن پر this attitude best revealed in the song اور یہ attitude ہسنے والا اور پھر عورت کا مزاک اڑانے والا اور عورت پر تنقید کرنے والا جو attitude ہے اس کے سانگ میں دیکھا جا سکتا ہے اس کا سانگ ہے go and catch the falling star جا اور گرتا ہوا تارہ تھام لے جس کے اندر اس نے کہا ہے کہ آپ دس ہزار دن دس ہزار راتیں جنگلوں میں پھرتے رہیں اور پھر آپ ہر ناممکن چیز کو کہیں گے یہ ممکن ہوتی ہوئی آپ نے دنیا میں دیکھی ہے لیکن کوئی شخص بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے کہیں پر کوئی وفادار خاتون دیکھی ہے اگر کسی نے دیکھی ہو کوئی وفادار عورت تو وہ جان ڈن کو ضرور آ کر بتائے جان ڈن کہتا ہے اگر کسی نے مجھے بتایا کہ فلان جگہ پر ایک عورت دہتی ہے جو کہ بیوٹی فل بھی ہے اور لائل بھی ہے وفادار بھی ہے جان ڈن کہتا ہے i'll go over there like a pilgrim میں وہاں پر جاؤں گا ایسے جاؤں گا گتنوں کے بل جیسے میں حج کرنے جا رہا ہوں پھر جان ڈن کہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں جاؤں گا چاہے وہ میرے ساتھ والے دروازے میں کیوں نہ رہتی ہو میں پھر بھی نہیں جاؤں گا کیوں جب تم مجھے خط لکھو گے کہ آ جائیں جان ڈن سب ہم نے ایسی خاتون دوشیزہ ایک خوبرو لڑکی تلاش کر رہی ہے جو کہ وفادار بھی ہے سنسیر بھی ہے فیتفل بھی ہے اور ایڈا سیم ٹیم شیز پیرا گانا بیوٹی کہتا ہے چاہے ساتھ والے دروازے میں کیوں نہ رہتی ہو میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس کیونکہ مجھے یقین ہے جب میں وہاں پر پہنچوں گا وہ ٹو ٹو ٹھری وہ دو تین لوگوں کے ساتھ بے وفا ہو جائے گی کہ ویمن کانسٹنٹ نہیں ہے اپنی محبت میں اس نے ویمن پر تنقید کی ہے وہ کہتا ہے کہ کسی عورت کی ویمن اچھائی نیکی کے بارے میں آپ بتائیں گے کسی دوسرے کو جب تک کہ آپ وہاں پہنچیں گے تو وہ اور جب ہم پہنچیں گے تو وہ تاہم ہو جائے گی will be false غلط بے وفا ere i come اس سے پہلے کہ میں اس جگہ پر پہنچوں اس بیلویٹ کے پاس اس عورت کے پاس ٹو ٹو آہ ٹھری وہ دو لوگوں سے بے وفائی کر دے گی تین لوگوں سے بے وفائی کر دے گی it's mean that he is saying that in the world there you can't find a women which is most beautiful land at the same time she is the most sincere women تو یہ تنقید ہے اب ویمن کو گارڈس کی سے نیچے اتر کر اسے کیا بنا دیا گیا ایک عام کامن فل اف فلا فریلٹی سے بھری ہوئی ایک عورت بنا دیا گیا انسان بنا دیا گیا جیسے کہ کہا گیا ہے فریلٹی دائی نیم از ویمن شیخ سپیر نے کہا تھا وہ بھی سیونٹین سنچری میں لیز بیتن دور کا پوئٹ ہے شیخ سپیر اس نے بہت سارے سانٹس لکھی ہیں تو اس نے کہا فریلٹی دائی نیم از ویمن کمزوری تمہارا نام عورت ہے یعنی کہ اگر تمام تر کمزوریاں اکٹھی کر لی جائیں اور پوچھا جائے اس کا نام کیا دیں تو اس کا نام عورت ہوگا یہ شیخ سپیر کے ویوز تھے اس کے اوپر جان ڈن کے اپنے ایکسپیرینسز اس نے بہت ساری محبتیں کی ہیں تو اس کی ایکسپیرینس میں بھی یہ آیا ہے کہ ویمن is a weak in her character she is corrupt something اور وہ بے وفا کوئی چیز ہے her faithlessness to him only makes her look stupid and cheap اور ایک لور کی طرف یا عورت کی بے وفای her faithlessness اس کی بے وفای جو ہے عورت کی یہ جان ڈن کے مطابق یہ جان ڈن نے جس طرح اسے پیش کیا ہے یا لور کی طرف جس طرح کی عورت کی بے وفای ہے وہ عورت کو بنا دیتی ہے stupid کہ عورت ایک stupid creature ہے and cheap اور ایک گھٹیا مخلوق ہے لیکن جان ڈن اگر وہ ہمارے ان countries میں آتا تو ہم جان ڈن کو ضرور دکھاتے کہ وفا کسے کہتے ہیں اور عورتیں وفادار کتنی آتے ہیں عورت وفا کرنے بار آئے تو میں کہتا ہوں کیا آباد ہے اور بے وفا ہو جائے تو آپ کو ناکوں چنے چکوا دیں زندگی برباد کرتا ہے در مرنہ جان بینٹ ریمارک جان بینٹ نے کہا ہے جان ڈن کے بارے میں جان بینٹ کیا ریمارک کرتی ہے کہتے ہیں میں نے جب جان ڈن کو پڑھا اس کے بعد اس کی پیراغراف ہے ایک پورا کا پورا اس میں ریمارک ہے اس کے ڈن ایکسپریسز ہیٹ ڈن نفرت کا اظہار کرتا ہے ڈس گسٹ نفرت کا اظہار کرتا ہے جیلیسی جیلیسی کا اظہار کرتا ہے لسٹ اور جان ڈن کی پویٹری کے اندر ایکسپریس ہوتی ہے لسٹ ریورنس ہاں اس کے اندر عدب و عداب بھی ہے سیکیورٹی تحفظ بھی ہے اور پھر اعتماد نہ ہونا بھی ہے یعنی کہ جان ڈن کی پویٹری میں آپ کو جیلیسی ملے گی نفرت ملے گی لسٹ ملے گی اور عورت کی تقریم اور عزت بھی ملے گی سیکیورٹی بھی ملے گی تحفظ بھی لور اور بلویڈ دونوں کا تحفظ اور وہاں پر غیر اعتمادی سچویشن بھی ملے گی یعنی کہ یہ ساری چیزیں آپ کو جان ڈن کی پویٹرییں ملے گی جان ڈن اس کو ایکسپریس کرتا ہوا ملے گا ہی ٹھائی ورسس ٹھائی ورسس جان ڈن نے بنائی ہے پوزس یہ اپنے پاس اس کے پاس ہے کیا ایوری ورائٹی آف موڈ موڈز کی ورائٹی اس کے پاس ہے کبھی وہ بلویڈ کو بہجرہ لائک کر رہا ہے کبھی وہ اس کی بہجرہ عزت کر رہا ہے کبھی وہ اس کو بے وفا کہہ رہا ہے تو کئی موڈز ہیں بوث ایز لور اینڈ ایز ایز ورشپر جان ڈن کی پویٹری میں ورائٹی آف موڈ ہیں کبھی لور کبھی ورشپر نظر آتا ہے at any given moment اور کسی بھی لمحے پر کسی بھی جگہ پر the experiences he has already passed through are still present to him بعض اوقات تو کسی بھی لمحے پر وہ تجربات سامنے آ جاتے ہیں جو جان ڈن already جن تجربات میں سے گزر چکا ہے وہ اس کے اندر ابھی بھی مجود ہیں یعنی کہ اگر کسی عورت نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ she is really disloyal and she is a fake and strange مکیکو لائک عجیب و غریب جانور ہے عورت اگر کسی عورت نے اس سے محبت کی ہے اور اس سے وفا کی ہے تو وہ اس کا ذکر بھی کرتا ہے کہ ویمن بہت graceful ہے great ہے یعنی کہ تجربات پر مبنی اس کی پویٹری ہے وہ یہ کہنا چاہتی ہے اور تجربات پر مبنی پویٹری اور کسی بھی لمحے کوئی بھی تجربہ وہ اود کر آتا ہے اوبر کر اوپر آتا ہے اور ویسا ہی موڈ دیتا ہے پھر جان ڈن پویٹری بڑی نیچرل کر رہا ہے جیسا موڈ اس کے اندر ابر کر آیا ہے جیسے اس کے تجربات ہیں وہ ویسی ہی وہ ویسا ہی موڈ شو کرتا ہے ایکسپریس کرتا ہے اپنی پویٹری میں اس کی جو محبت میں لکھی ہوئی غزلیں ہیں لیرک غزل کورز ایوری ویریٹی وہ ہر ویریٹی کو کور کرتے ہیں مین کے اس کی لیرک میں ویریٹی مجود ہے اور محبت کے تجربات مجود ہیں اس نے کئی ماشکیں اور محبت کی ہے لیکن سب سے زیادہ محبت اس نے این مور سے کی ہے جو اس کی محبت کے تجربات ہیں which range from the frank and brutal emotion of love اب ان محبت کے experiences کی range کیا ہے range یہ ہے کہ وہ frank اور brutal emotions محبت کے وہ بھی دکھاتا ہے اور brute یعنی کہ brutal mean ویشیانہ قسم کے اور دوستانہ قسم کے جو emotions ہیں محبت کے اندر وہاں سے لے کر devotion and adoration of beloved by lover وہاں سے اس کی range شروع ہوتی ہے کہاں سے ویشیانہ اور دوستانہ قسم کے emotions سے اس کی range شروع ہوتی ہے اور پھر لائلٹی اور پھر ورشپ beloved کی ورشپ تک اس کی range جاتی ہے مین کے وہ فرینک محبت کا بھی اظہار کرتا ہے اپنی پویٹری میں brutal emotion کا بھی وہ اظہار کرتا ہے وہ دوستی والے emotions کا بھی اظہار کرتا ہے اور پھر اگر دیکھا جائے تو وہ لائلٹی والے emotions کا بھی اظہار کرتا ہے beloved کی طرف سے بھی lover کی طرف سے بھی اور adoration اور تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے وہ تعریفیں ہی تعریفیں کرتا ہے وہ عبادت کرنے لگ جاتا ہے beloved کی by lover lover کے ذریعے mean کے john ڈن کی پویٹری ویریٹیز سے بھری ہوئی ہے اس کی پویٹری کے اندر محبت بھرے جذبات بھی ہیں ویشیانہ لسٹی حوص والے جذبات بھی ہیں اس کی پویٹری میں لائلٹی والی جذبات بھی ہیں اس کی پویٹری میں تعریف اور ورشپ کرنے والے جذبات بھی ہیں کس کی ورشپ beloved کی ورشپ کون کرتا ہے lover کرتا ہے by lover which is considered very sacred and divine gesture اور یہ سارا چیز یہ بڑی sacred نظر آتی ہے بڑی مقدس نظر آتی ہے جان ڈن نے یہ ویریٹیز جو استعمال کی ہیں تو یہ پویٹری ساری کے ساری مقدس پویٹری بن جاتی ہے and divine gesture اور ایسی بن جاتی ہے جیسے یہ godly کوئی چیز ہو جیسے یہ خدا کا حکم ہو یعنی کہ اس کی پویٹری مقدس ہے اور natural ہے اور خدای پویٹری ہے وہ spiritual پویٹری ہے وہ original پویٹری ہے that was quite difficult paragraph but you have to prepare it یہ ایک کوٹ ہے bennett کا remarks ہیں اور اچھے remarks ہیں آپ exam میں اسے highlight کر کے لکھ سکتے ہیں کوئی different marker سے marker نہیں pointer سے لکھ سکتے ہیں black سے اگر آپ کام کر رہے ہیں سارا تو آپ blue سے اس کو highlight کریں اگر blue سے سارا کام کر رہے ہیں تو black کے ساتھ اسے highlight کریں تو اس کا different paragraph الگ کر کے دونوں طرف سے page bear اگر آپ دونوں طرف سے space ایک ایک انچ کی چھوڑ رہے ہیں تو جب یہ paragraph لکھیں تو دونوں طرف space آپ تین تین انچز کی چھوڑ دے چار چر انچز کی چھوڑ دے ایک column سا بنا دے درمیان میں اور سارا بڑا خوبصورت لگے گا تو اس کو یاد کر لینا ہے اس paragraph کو دون کی love poems can be divided into three heads دون کی love poems کو ہم تین heads میں divide کر سکتے ہیں اب category بنا لیتے ہیں یہ دون کی poems love poems تین طرح کی ہیں کون کونی طرح کی میں پہلے بتاتا ہوں ایک وہ جو lover کے mood پر depend کرتی ہے دوسری وہ جو اس نے اپنی wife اپنی beloved and more کے بارے میں poems لکھی ہے دوسری اس قسم کی poetry ہے تیسری وہ جو اس دور کے جو عمرہ تھے ان کی بیٹیوں یا ان کی wives کے بارے میں جو اس نے poems لکھ لکھ کر دی ہیں تو فاتن یا وہ poetry ہے تو first poetry دیکھتے ہیں first category دیکھئے poems of moods of lovers first category ہے وہ poems جو lovers کے mood کو express کرتی ہیں seduction اس کے اندر lover seduction show کرتا ہے کہ کس طرح beloved کا پیچھا کر رہا ہے اس کو capture کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے tempt کرنے کی کوشش کر رہا ہے and free love اور یا lover کا mood ہے کہ وہ freely love کرنا جاتا ہے without any condition without any convention without any stress without any rules and regulation you want to free love our fanciful relationship یا وہ ایک fanciful امدہ قسم کا relationship رکھنا چاہتا ہے اپنی beloved کے ساتھ کہ ہر وقت وہ اسے ملکہ بنا کر رکھے ہر وقت وہ اس کو warm welcome کہے ہر وقت اس کو بنائیں سمارے اور سجائیں اور سے دیکھتا رہے ایک اس طرح کی poetry ہے جس میں lovers کے mood discuss ہوتے ہیں lovers کے mood جو ہیں express ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک category ہم نے اس کی poetry poems کی یہ بنا دی دوسری category بناتے ہیں poems address to and more her wife اب دوسری poems وہ ہیں جس میں اس نے ذکر ہی اپنی beloved and more کا کیا ہے اب اس کی بہترین example ہے forbidden weeping forbidden mourning یہ خاص طور پر and more کے لئے ہے at the same time good marrow that is also for this now اب sun rising آپ کہہ سکتے ہیں sun rising یہ lovers کے moods کی poem ہے لیکن and more کے لئے میں نے forwarding weeping well diction of weeping well diction of mourning good marrow میں نے consider کی ہے both before and after marriage اور دوسری category جو and more کے لئے لکھی گئی ہے وہ poems وہ ہیں جو and more کے لئے شادی سے پہلے لکھی گئی اور شادی کے بعد لکھی گئی third poems addressed to noble ladies of his acquaintance وہ poems جو کہ noble allah قسم کے royal ladies کے لئے لکھی گئی of his acquaintance جو اس کے contact میں تھی جو اس کے تعلق میں تھی جو اس کی واقف تھی and compliments اور خاص طور پر وہ poems جو compliments تعریف ی طور پر لکھی گئی کسی بڑے بیگم کی تعریف میں لکھی گئی two wives بیگمات کی تعریف میں greetings میں جو poem لکھی گئی ایک وہ کہہ گئی ہے and daughters of citizens اور لندن کے اندر جو citizens سے ان کی بیٹیوں کی تعریف میں اس نے poems لکھی ہے یہ ایک پرانی رویش ہے کہ درباری poet کہتے ہیں جو رائیل personalities ہوتی ہیں ان کے بارے میں poet جو ہے قصیدے پڑتے ہیں گیت لکھتے ہیں گانے گاتے ہیں تو poems لکھی جاتی ہیں تو court poet کہتے ہیں ان کو جان ڈن کے اندر میں وہ بھی نظر آتا ہے کہ اپنے دور کے اندر جو عمراء تھے جن کے ساتھ تعلق تھا جن سے پیار محبت تھا جو lover کے mood کو واضح کرتی ہیں دوسری وہ جو and more کے لئے poems لکھی گئی تیسری وہ جو اس دور کے عمراء کی wives اور daughters کے لئے poems لکھی گئی تو یہاں سے میں بات شروع کروں گا سنائے صفیو ٹویٹر فیس بک ٹویٹر فیس بک سکائپ پر ہمارا ایڈرس ہے lecturer mk bhuta سکائپ پر جب آپ لکھیں گے تو آپ چھوٹی ABC میں جڑاؤ کے ساتھ lecturer mk bhuta لکھیں گے bhu tta ہمارا فون نمبر ہے 0333 4655 305 ہماری اکیڈمی میں آنے کے لیے تمام لٹرے لوگوں کو warm welcome ہے اور ہماری اکیڈمی کا ایڈرس ہے 7 جناب الاغ آوان ٹاؤن ملتان روڈ لاہور 15 آپ پارا کنال بینک روڈ لاہور 250 جناب الاغ سیکٹر بہریہ ٹاؤن کنال بینک روڈ لاہور سو نائس اف یو ٹھیک ویل کیر ایسی ایسی بائی بائی